اسلام علیکم ایسین کے پیارے دوستو میں کچھ دنوں کے لیے دبائی جا رہا تھا میں نے سوچا کہ اتنے کم دنوں کے لیے جا رہا ہوں نہیں سیم نہیں لوں گا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ یو فون کا ایک پیکج جو تیرہ سو نبے روپے کا ہے اور دبائی کے لیے ہے بہت سے لوگ دبائی جاتے وقت یہ پیکج کرواتے ہیں اب میں نے پاکستان میں یہ پیکج کروا لیا اگلے دن میری دبائی کی فلائٹ تھی اگلے دن جب میں دبائی پہنچا میں نے اپنا ڈیٹا آن کیا تو میرے انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا میں بہت پریشان ہوا اور بار بار چیک کرنے کے بعد بھی میرا انٹرنیٹ نہیں چلا میں نے یو فون کی ہیلپنٹ پر کال کی مجھے یو فون والوں نے دس منٹ تک انتظار کروایا پھر میری نمائندے سے بات ہوئی میں نے اس سے کہا کہ میں نے پاکستان میں یہ پیکج کروایا تھا جو میرا اب نہیں چل رہا مجھے بتائیں میں کیا کروں انہوں نے کہا ہم معذرت کھاں ہیں واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم آپ کی کمپلین فارورڈ کر رہے ہیں کچھ گھنٹوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا خیر اگلے دن شروع ہوا اور اگلے دن بھی میرا پیکج نہیں چل رہا تھا میں نے تھک ہار کر نئی سیم لے لی تین دن بعد میں نے پاکستان واپس جانا تھا جب میں پاکستان واپس آیا اور آگر یو فون کی ہیلپنٹ پر دوبارہ کال کی کہ سر میں نے دبائی جانے کے لیے ایک پیکج کروایا تھا جو کہ نہیں چلا لہذا میرے پیسے ریفنڈ کریں یا میرے اس نمبر پر لوٹ کی صورت میں بجوا دیں تاکہ میں اسے کالز اور انٹرنیٹ کی صورت میں استعمال کر سکوں وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم معذرت خواہ ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جو ہو گیا سو ہو گیا دوستو ذرا سوچیں کتنے لوگ ہوں گے جو یہ پیکج کرواتے ہوں گے اور انہیں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا اس طرح یہ کروڑوں روپے کا فراد لوگوں سے کر رہے ہیں اور اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور لوگ کچھ سو روپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گئے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں